بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں ہوں غلام اسفہ اور میرے ساتھ اس وقت مجود ہیں فیاض بھائی جن کا تلق ہے موہتان سٹی سے فیاض بھائی دراصل کاسمیٹک کی ان کی اپنی فیکٹری ہے اور بقائدہ لوگوں کو فیکٹرییاں لگا کے دیتے ہیں لوگوں کو برینڈ بنا کے دیتے ہیں تو فیاض بھائی کی زبانی ہم فیاض بھائی سے جانیں گے کہ اگر کوئی بندہ کاسمیٹک کا بزنس کرنا چاہتا ہے یا اپنا برینڈ بنانا چاہتا ہے یا آپ کی پروڈیکٹ کو سیل کرنا چاہتا ہے ڈسٹریبیشن لینا چاہتا ہے تو کتنی انویسٹمنٹ سے بندہ اپنی فیکٹری کا آغاز کر سکتا ہے اور اس کا کیا طریقہ کارہ ہے مکمل تفصیلات فیاض بھائی سے جانتے ہیں فیاض بھائی ہمیں یہ بتائیں اگر کوئی بندہ آپ کی طرح جس طرح آپ کے یہ برینڈ پڑے ہوئے ہیں یہ چار پانچ آپ کے برینڈ ہیں اس کے علاوہ بھی بہت سارے آپ پروڈیکٹس بناتے ہیں اگر کوئی بندہ اپنی فیکٹری لگانا چاہے یا آپ نے جب اپنی فیکٹری لگائی ہے تو اس پہ ٹوٹل کتنی انویسٹمنٹ چاہیے اور اس کا کیا طریقہ کار ہوگا بسم اللہ الرحمن الرحیم جناب جو کاسمیٹکس کا کام ہے جو بگنر لوگ ہیں جو سٹارٹ کرنا چاہتے ہیں جن کے ابھی سوچ ہے کہ ہم کاسمیٹکس کا کام یا کوئی بھی کاروبار کرنا چاہ رہے ہیں اور ان کے پاس انویسٹمنٹ اتنی کم نہیں ہے کم ہے تو کاسمیٹکس ایسا کام ہے جو آپ بیس ہزار پر سے شروع کر سکتے ہیں آپ اسے بیس لاکھ رپے بھی کام ہیں ٹھیک نا تو اب بات یہ ہے کہ اب آپ نے دیکھنا ہے کہ کتنے کرائیٹیریے کے لیے کتنے بجٹ کے اندر آپ نے اپنے اس بزنس کو جو ہے نا چلانا ہے بہت ساری چیزیں کاسمیٹکس کے اندر ایسی ہیں جو بہت سستی بنتی ہیں اور مہنگی بکتی ہیں اب بات یہ ہے کہ اس کے اندر آپ کی سپیشیلٹی ہونی چاہیے اس کے پرڈکٹ کا ریزلٹ ہونا چاہیے میں ابھی آپ کو دو چار مثالیں دے دیتا ہوں جس طریقے سے آج کل مارکیٹ کے اندر ایک سکن پالش کا ایک بہت بڑا ترینڈ ہے یہ ایک ریزنیبل پچاس ساٹھ ہزار پی سے کام شروع ہو جاتا ہے ٹھیک ہے اسی کے علاوہ مساج فشل ہیں فشل کی پانچھے ایٹ میں ہیں یہ بھی تقریباً ایک لاکھ روپے کے اندر ایک بہت ہے یعنی ایک لاکھ روپے اگر آپ انویسمنٹ کرتے ہیں تو ڈیڑھ دو اڑھائی لاکھ روپے تک تقریباً آپ کی وہ برینڈ بن جاتی ہے یعنی جب آپ ایک لاکھ روپے لگائیں گے تو وہ آپ کی اڑھائی لاکھ روپے کے مارکیٹ کے اندر وہ بکتی ہے تو اتنی بینیفیڈ ملے اس کے اندر آپ یوں دیکھ لیں پچاس ساٹھ ہزار روپے آپ کا خرچے ہو جائیں گے پھر بھی کچھ بھی ہو جائے پچاس ہزار ستر ہزار ایک لاکھ روپے کے اندر آر مہینے آپ کمائے جا سکتے ہیں اگر بندے کی مارکیٹ کا کوئی تجربہ ہو مارکیٹنگ کرنے کا تو وہ تو اس سے بھی زیادہ ہو سکتا ہے تو مطلب یہ ہے کاسمیٹے کے ایسا کام ہے کم سرمایے والے لوگ بھی اس کو استعمال کر سکتے ہیں اس کے لیے کوئی بڑی کوئی بڑی مشینوں کی ضرورت نہیں ہوتی چھوٹی عام مکسر کوئی یعنی ڈرام ہو گئے کوئی پتی لے کوئی ویسل وغیرہ ہو گئے تو اس طرح کی چند ایٹ میں مشینوں کی ضرورت ہوتی ہے جو اتنی کاسٹلی نہیں ہوتی وہ بندہ یہ ہے کہ گھر اس کے لیے ایسا کوئی کار کھانے کی ضرورت بھی نہیں ہے گھر میں بندہ کچن بزنس کر سکتا ہے تو ایسا ہے باقی اس کے لیے اگر ایک بندے کوئی پاس فارمولیشن نہیں ہے وہ ریسیپی نہیں ہے تو اس کے لیے بہت سارے مارکیٹ کے اندر بہت سارے بنانے والے لوگ ہیں جو مختلف سرویسیں دیتے ہیں بنا کر دے دیتے ہیں انہی کے نام کی برینڈ تو یہ بھی ایک سہولت ہے بجائے اس کے کہ آپ اپنی خجالت میں پڑھیں آپ کسی سے منفیکچرنگ کروا لیں اپنے نام کا برینڈ بنا لیں اس کے بعد آپ مارکیٹ کریں اپنے طریقے کے ساتھ کر سکتے ہیں تو اسی طریقے سے جس طرح ہم بہت سارے لوگوں کو جو ہم انفیکچن کر کے دیتے ہیں وہ برینڈ ہم سے بنوا لیتے ہیں نام ان کا چلتا ہے برینڈنگ ہم کر کے دے دیتے ہیں تو اس کے بعد ہم کیونکہ ہمارے پاس کیونکہ پورا سٹرکچر ہے یا اسی طرح مارکیٹ کے اندر اور بھی بہت سارے لوگ ہیں جن کے پار سٹرکچر ہے ان کے پاس مشینیں ہیں ان کے پاس فارمولیشن ہیں ان کے پاس لے پہ رہے ہیں بہت سارے معاملات ان کے پاس ہوتے ہیں بجائے اس کے کہ آپ ساری چیزیں خود پیدا کریں وہ آپ پیدا کرنے سے بجائے وہ پانچ دس روپے کا جو ایکسپینس آپ نے خرچ کرنے آئے اتنی اندرسمنٹ کرنے کے بعد وہ آپ پانچ دس روپے کا اس کو اگلے بندے کو منفیکچرر کو دے دیں تو آپ اپنی برینڈ بھی بنا سکتے ہیں تو اس طریقے سے بھی آپ کم سرمایے کے ساتھ آپ زیادہ بہتر کرو بار کر سکتے ہیں میں سادہ لفظوں میں سمجھا دیتا ہوں کہ مثال کے طور پر اگر کوئی بندہ اپنی منفیکچرنگ کرنا چاہتا ہے لیکن اس کو فارمولیشن نہیں آتی وہ کام سیکھنا چاہتا ہے تو وہ بھی فیاض بھائی کے ساتھ رابطہ کر سکتا ہے اور اگر کوئی بندہ یہ چاہتا ہے کہ یار میرے اپنی کریم ہو یا میرا اپنا برینڈ ہو جو بھی چیزیں پروڈکٹس بنانا چاہے کاسمیٹک کے مطلق اور وہ چاہتا ہے کہ نہیں یار میں کسی کی پروڈکٹ کو سیل نہیں کرنا چاہتا میں تو اپنی پروڈکٹ بنانا چاہتا ہوں میں مثال دیتا ہوں ایک کریم سے کریم کی ڈبی وزار سے مل جاتی ہے ریجسٹر آپ اپنے نام سے کروائیں اس کا ٹریڈ مارک لے لیں اور آپ اپنی ڈبی بنائیں اپنا پیپر بنائیں ٹھیک ہے کریم جو ہے وہ آپ فیاض بھائی سے بنوا سکتے ہیں فیاض بھائی سے کریم بنوا کے آپ بیک کروا کے مارکٹ کے اندر آپ اپنے نام سے چلے جائیں مارکٹ کے اندر سیل کریں فیاض بھائی ٹریننگ بھی دیتے ہیں آپ کام سیکھنا چاہیں کام بھی سیکھ لیں اور جب آپ کی مارکٹ کے اندر ایک نام بن جائے ایک پہچان بن جائے آپ کی پروڈکٹ سیل ہونا شروع ہو جائے اس وقت آپ انویسٹمنٹ کر کے آپ اپنی یعنی فیکٹری کا آغاز کریں جو مشینری آپ کو جس چیز کی ضرورت وہ بعد میں آپ لے لیں سٹارٹک میں میرا مسورہ بھی یہی ہوتا ہے کہ سٹارٹک میں زیادہ انویسٹمنٹ کرنے کی بجائے چھوٹے پیمانے سے بزنس کو شروع کریں تو فیاض بھائی اس کی سہولت دیتے ہیں کام سیکھنے والوں کو کام سیکھاتے بھی ہیں اگر کوئی سیکھنا چاہے تو ان کے سیٹ اپ پر آ کے کام سیکھ سکتا ہے اور اگر کوئی بندہ اپنا برینڈ بنانا چاہے تو وہ برینڈ بنوا سکتا ہے اگر بھائی فیاض کی پروڈیکس کی کوئی دسٹریبوشن لینا چاہے تو وہ فیاض بھائی اسے دسٹریبوشن بھی لے سکتا ہے تو فیاض بھائی اسے ہم جانتے ہیں کہ فیاض بھائی اگر کوئی بندہ کام سیکھنا چاہتا ہے یا distribution لینا چاہتا ہے یا کسی بھی سلسلے میں وہ آپ سے رابطہ کرنا چاہتا ہے تو اس کا کیا طریقہ کار ہے سر طریقہ کار یہ ہے کہ اگر کوئی ہم بہت سارے علاقوں میں ہمارے ویسے تو distribution چال رہی ہیں اور بہت سارے علاقے ابھی بچے ہوئے ہیں جہاں پر ہمارے برینڈ کی distributor بھی تک نہیں بنے تو وہ ہم distribution بھی دیتے ہیں مختلف علاقوں میں جو ہماری retirement conditions وہ پھر باتچیت کر لی جاتی ہے کہ کسی کو 10% 12% یا جو بھی percentage ہو جاتی ہے اچھا اس کے لئے ایک تو یہ طریقہ کار ہے اس کے علاوہ بہت سارے لوگ ہم سے جس طریقے سے اپنی برینڈ بنواتے ہیں تو اس کے لئے پھر وہ ہمارے پاس ملتان تشریف لائیں ہمارا setup بھی دیکھیں ہمارے پاس سمجھیں بھی صحیح کہ کام کس طرح بن کرنا ہے بنانا چیزیں کس طرح ہوتی ہیں تو وہاں پر ہم formulation بھی دیتے ہیں میں اپنا نمبر بھی دے دیتا ہوں میرا ٹیلی فون نمبر ہے اسی نمبر کے اوپر ورسائب بھی بنا ہوا ہے کوئی بندہ اگر ہم سے برینڈ بنوانا چاہے یا ہماری کوئی برینڈ کی distribution لینا چاہے ہم حاضر ہیں اور اگر کوئی بندہ ہم سے سیکھنے کی کوئی بات کرتا ہے تو ہم بہت سارے لوگوں کو پہلے بھی بہت کچھ ہم سے جو ممکن ہم سے جتنا possible ہے وہ ہم سکھا دیتے ہیں اور اگر کوئی مزید بندہ خواہش مند ہے تو ہماری جو services ہیں ہم وہ دیں گے انشاءاللہ دوستو امید ہے کہ آپ کو آج کی ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی اگر ویڈیو پسند آئی ہو تو ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کر دیں فیس بک پیج کو لائک کر دیں اور دوستو کے ساتھ ویڈیو کو لازمی خیر کر دیں اسی کے ساتھ ہی مجھے اور فیاس بھائی کو اجازت دیں انشاءاللہ ملیں گے کسی نیو بزنس آئیڈیا میں تب تک کے لیے اللہ حافظ پاکستان زندہ باد